اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں سب حیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ہمارے پچھلی ویڈیوز کو پالو کیا ہو تو اس میں ہم نے سی ایس ایس کے دو لازمی پیپر یعنی انگلیش ایسے اور انگلیش پرسائز انڈ کمپوزیشن کے سلیبس اور پیپر پیٹرن پر بات کی تھی اس کے لیے جو بھی ریکمینڈڈ بکس تھے اس پر بھی بات ہوئی تھی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے آنے والے ویڈیوز کو بھی پالو کر سکتے ہیں اور پچھلے ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم سی ایس ایس کے تیسرے لازمی پیپر یعنی جنرل سائنس اور ایبیلیٹی کے سلیبس پیپر پیٹرن اور اس کے لیے جو بھی ریکمینڈڈ بکس ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آپ یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں جنرل سائنس اور ایبیلیٹی کا پیپر ہنڈڈ مارس کا ہوتا ہے یہ لازمی پیپر ہے اگر اس کے نیچر پر ہم روشنی ڈالے کہ یہ کس نیچر کا پیپر ہے تو اس کا نیچر جو ہے یہ بہت دلچسپ اس کے کچھ سیکشن جو ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے جس کو تیاری میں کنڈیڈیٹس کو مزا بھی آ جاتا ہے جیسا کہ میں ہدھ بھی جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے کافی مزا آ جاتا ہے آپ لوگ کو بھی بہت مزا آئے گا اب جو لوگ ہیں جنہوں نے ایکیڈیمکس میں بیچلر لیول پہ سوشل سائنسز کو پڑھا ہے ان کے لیے توڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تیاری مگر اتنا مشکل نہیں ہے اس کو کور کرنا اگر اس کے سلیبس پر ہم بات کریں تو اس کے سلیبس کے دو حصے ہوتے ہیں پارٹ پاسٹ اور سیکنڈ پارٹ پاسٹ میں پھر پانچ سیکشن ہے وہ پانچ سیکشن کون کون سے ہے وہ ہے پیزیکل سائنسز بیالوجیکل سائنسز ہے پوٹ سائنسز ہے انوائرمنٹل سائنسز ہے انپارمیشن انڈ ٹیکنالوجی ہے یہ دراصل سائنس کے بنیادی بیسک برانچیز بھی ہے اب اس سیکشن کے جو اس کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں جس جو پیپر میں جہاں سے کوئسٹنز آئیں گے اس پر بھی ہم تھوڑا سا مختصر سا بات کرتے ہیں آج تو سب سے پہلے اس میں ہے یونیورس کا جو سٹرکچر ہے جو اسٹرانومکل چیزیں ہیں اس پر کوئسٹنز آتے ہیں جس میں ہے سولر سسٹم، سن، آرٹ، لائٹ، ائر، گلیکسی، یونیورس اس چیزوں کے بارے میں کوئسٹنز ہوتے ہیں نمبر دو ہے اس میں ہے پروسس آب نیچر پروسس آب نیچر کون سا ہے اس میں جو کوئسٹنز ہیں جو چیزیں ہیں انکلوڈڈ ہیں اس میں ہیں سولر، لونر ایکلپسز، روٹیشن، ریولوشن، ویدر ویریشنز وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں یہ اس سے کوئسٹنز آ جاتے ہیں پیپر میں یہ ہم نے کور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز نیچرل ڈیزاسٹرز میں ہیں ارتکویک، والکینو ہیں والکینو ایرپشن ہیں، سونامی ہیں، پلڈ سے وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو یہ ہم نے کور کرنا ہوتا ہے پیپر کے لیے اس کے بعد ہیں انرجی ریسورسز جو سب سے امپورٹنڈ ہیں جس میں سولر انرجی ہے، وائنڈ انرجی ہے، نان رینیوبل انرجی ہے، وارٹر انرجی ہے وغیرہ یہ سب شامل ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے اس کے بعد ہے ایٹامک سٹرکچر، الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن، کیمیکل بانڈنگ یہ ٹوٹل ریلیٹڈ ٹو کیمیسٹری ہے جس میں مارڈرن میٹیریل، سرامیکس، پلاسٹک، سیمیکنڈکٹر، انٹی بائیوٹکس، ویکسین، پرٹلائزر، پسٹریسائیڈز وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں ہم نے یہ چیزیں کور کرنا ہے پیپر کے لیے اس کے بعد سیکشن نمبر دو ہے، وہ ہے بیالوجیکل سائنسز اس میں نمبر پسٹ ہے بیسز اپ لائف، یعنی سیل سٹرکچر، اس کے پنکشن وغیرہ یہ سب شامل ہیں اس میں اس کے بعد آتا ہے نمبر دو پہ بائیو مالیکیولز بائیو مالیکیولز میں کاربو ہائیڈریٹ، ٹروٹین، انزائنز وغیرہ یہ سب چیزیں بائیو مالیکیولز کے سیکشن میں شامل ہیں ہم نے یہ چیزیں تیاری میں ریڈ کرنے ہیں، سٹیڈی کرنے ہیں اس کے بعد ہے پلانٹ اور اینیمل کنگڈم پلانٹ اور اینیمل کے جتنے بھی کنگڈم ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے تیار کرنا ہے ایکزیمز کے لیے اس کو تفصیلی پڑھنا ہے اس کے بعد ہے بریف اکاؤنٹ آپ ہیومن پیزیالوجی یہ اس میں ہیومن پیزیالوجی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی انفارمیشن ہیں وہ ہم نے ریڈ کرنا ہے، اس کو جاننا ہے اس کے بعد آتا ہے کامن ڈیزیزیز اینڈ اپیڈیمیکس جس میں کامن جو بیماریاں ہیں، جس میں پولیو ہے، ڈائریا ہے ملیریا ہے، ڈینگی ہے، ہپٹائٹس ہے وغیرہ اور بھی وہ ساری چیزیں شامل ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے بیپر کے لیے اس کے بعد سیکشن نمبر تین ہے، وہ ہے انوائرمنٹل سائنسز کا انوائرمنٹل سائنسز میں نمبر پسٹ ہے، اٹماسپیرک جو اٹماسپیر کے بارے میں چیزیں ہیں، ہائٹروسپیر، بائو سپیر، واٹر، سائیکلز وغیرہ یہ سب چیزیں جس میں شامل ہیں، اس کے بعد ہے اٹماسپیرک پولوشن جو ہے اس کے ٹائپس، سورسز، ایفیکٹس وغیرہ وہ سب چیزیں شامل ہیں اس کے بعد وارٹر پولوشن ہیں، اس کے ٹائپس، سورسز اور جتنے بھی ایفیکٹ سے وہ شامل ہیں اس کے بعد ہے جتنے بھی سولیڈ منیجمنٹ ہے، اٹماسپیر ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور اس چیزوں کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے بعد فوڈ سائنسز ہے، سیکشن نمبر چار ہے فوڈ سائنسز کا اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہر کنڈیڈیٹ کو چاہیے کہ ویسے بھی جنرلی بھی ہم اس کو پڑھیں اس کو سیکھیں یہ ہمارے ڈیلی لائٹ میں بھی کام آ سکتا ہے کانسپٹ آب بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کیا چیز ہے کون کون سے چیز ہے اس میں شامل ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بیلنس ڈائیٹ میں ویٹامنز ہے کاربو ہائیڈریٹس ہے پروٹینز ہے کوالٹی آب پوٹ پر اس میں ہم پڑھیں گے کہ کوالٹی آب پوٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں جس میں پوٹ کوالٹیز ہیں پروزن فوڈ کے کوالٹیز ہیں پیک فوڈ ہے ڈرائی فوڈ سے وائرہ وائرہ جو بھی فوڈز ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی کوالٹیز وائرہ جو چیزیں وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اس کے بعد ہے سیکشن نمبر پانچ وہ ہے انپارمیشن ٹکنالوجی کا اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کا ہارڈ وئر سافٹ وئر پانچن جس میں ڈاٹا سٹوریج انٹرنل چیزیں اور ایکسٹرنل وائرہ جو بھی چیزیں ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بیسک سے کمپیوٹر کے پروگرامنگ وغیرہ وہ ہم نے ریڈ کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے پیپر کے یہ ہمارا سلیبہ سے اس کے بعد انپارمیشن ٹکنالوجی میں دوسرا جو سیکنڈ سیکشن ہے وہ ہے ٹلی کمیونکیشن کا اس میں ہم بیسیس آب وائرلیس جیسا کہ موبائل ہے جی پیس سسٹم ہے فائبر آپٹک سے جتنے بھی موڈرن جو ٹکنالوجی کی چیزیں ہیں یہ انٹرسٹنگ بھی ہے انپارمیشن ان ٹکنالوجی کا سیکشن کیونکہ ہمارا جو آج کل ڈیلی لائپ ہے وہ سارا کمپیوٹر موبائل وائرلیس جی پیس انٹرنیٹ انسیو سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں ٹیلی کمیونکیشن کا یہی سیکشن ہو گیا اس کے بعد سے ہے پارٹ ٹو اس پیپر کا کیونکہ پارٹ پاسٹ کے پہلے جو بھی پانچ سیکشن تھے اس پر ہم نے بات کی ابھی پارٹ ٹو ہے اس میں ٹوٹل سیکشن جو ہے وہ تین ہے نمبر ایک ہے قوانٹیٹیٹی اور ایبیلیٹی تو قوانٹیٹیٹی اور ایبیلیٹی پر بات ہوگی اس کو ہم نے سیکھنا ہے تیار کرنا ہے جس میں بیسک ساپ میتیمیٹکس ہے بیسک ایرتیمیٹکس ہے جس میں الجبرا جیومیٹری ہے جو بھی چیزیں میتیمیٹکس ہے بیسک سے وہ اس میں ہیں لاجیکل ریزننگ ہے لاجیکل ریزننگ کے قویسٹنز ہوتے ہیں اور نمبر تین ہے مینٹل ایبیلیٹیز ہیں مینٹل ایبیلیٹیز کے قویسٹنز بھی آ جاتے ہیں پیپر میں تو یہ پارٹ ٹو کا ہمارا تین سیکشن ہے وہ ہوگی اب سلیبس کو تو ہم نے ڈیسکس کیا سلیبس کے بعد اب پیپر پیٹرن پر بات کرتے ہیں اس پیپر کے ٹوٹل نمبر سو ہوتے ہیں ٹوٹل ٹائم تین گھنٹے کا ہوتا ہے پیپر کے دو پارٹس اور دو سیکشن ہوتے ہیں پاٹ پاس کے نمبرات بیس اور وقت تیس منٹ کا ہوتا ہے پاٹ پاس ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے ایم سی کیوز شیٹ دیے جاتے ہیں جو کہ ٹائم ہتم ہونے پر کنڈیریٹ سے واپس لیے جاتے ہیں اب پاٹ ٹو پر بات کرتے ہیں اس کے نمبرات اسی ہوتے ہیں اور وقت دو گھنٹے اور تیس منٹ کا ہوتا ہے پارٹ ٹو کے دو سیکشن اس کے لیے الگ سے انصر بک امیدواروں کو دیے جاتے ہیں اب پارٹ ٹو میں دو سیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے الگ سے انصر بک امیدواروں کو دیے جاتے ہیں اس میں سے کل چار کوئسٹن کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں یہ کوئسٹن جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے نمبر برابر ہوتے ہیں ہر سوال کے نمبر بیس پھر اس کوئسٹن کے بھی پارٹس ہوتے ہیں اے بی سی پارٹس ہوتے چھوٹے چھوٹے اس کے اگر چار پارٹس ہے تو پائی پائی نمبر کے پھر اس کی ماسٹ ڈسٹریبیشن ہوتی ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس پارٹ ٹو میں چار سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں جیسا کہ 2020 ماسٹ کے چار سوال اور ایٹی نمبر ہو گئے پہلے کے سیکشن سے دو اور دوسرے سیکشن سے دو سوال تو اس طرح سے یہ ہو گیا یہ پیٹرن چینج ہوتا رہتا ہے جیسا کہ 2016 میں پہلے سیکشن سے پارٹ پاس سے فائفwhereارارور اور نیچے سے دو اب اس دبعہ جو 2020 کا ہوا تھا اس میں سے دو کوئشن اوپر ایک سیکشن سے کرنے ہوتے ہیں جو پارٹ ٹو ہے اس کے دو سیکشن ہے تو پہلے سیکشن یعنی جنرل سائنس سے دو کئیسٹن کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں اور پھر جنرل ایبیلٹی سے اس سے پھر دو سیکشن کے دو کوئیسٹن کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں اب سیکشن ایک میں سے چار سوال جو دیئے گئے ہیں اس میں سے کسی بھی دو کے جوابات ہم نے لکھنے ہوتے پہلے سیکشن میں چار سوالات ہوں گے اس میں سے کسی بھی دو کے جوابات پھر سیکشن ٹو میں تین سوالات میں سے کسی بھی دو کے جوابات لکھنے ہوتے اب سلیبس اور پیپر پیٹرن کے بعد اس کے لیے جو بھی ریکمینڈڈ بک سے اس پر بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ بک ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کا وہ پروپیسر ڈاکٹر محمد اکرم کشمیری صاحب کا بک ہے اس کا جو بک کور ہے وہ میں نے پیس بک گروپ میں پوسٹ بھی کیا تھا ابھی بھی ویڈیو میں ہم سنیپ دکھا دیں گے اور وہ فیڈی اپ پاپ میں ہم گروپ میں پروائیڈ بھی کرتے ہیں تو آپ وہی سے لے بھی سکتے ہیں لیکن اس کو ہارٹ پاپ میں پڑھنا چاہیے کیونکہ لنگتیو بک ہے اس کو فیڈی اپ میں پڑھنا ذرا مشکل ہو جائے گا اب اس کے بعد جو دوسرا بیس بک ہے ریکمینڈڈ اس کے لیے وہ میاں شفیق صاحب کا بک ہے لیکن اس میں بیالو جی کا پارٹ جو ہے وہ میسنگ ہے اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا محمد اکرم کشمیری صاحب کا بک جس میں سارا جو ہمارا پیپر ہے وہ کور ہو جاتا ہے بس ایک ہی بک سے ہمارا پیپر کور ہو جاتا ہے اب ویڈیوز کو دیکھتے رہے اس طرح سے ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ پسند آئے گی اور جو بھی یہ چیزیں ہم نے اس سلیبس میں ابھی بتائی ہے ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس بھی کریں گے ویڈیوز میں بھی اور پیس بک گروپ میں بھی اور اس طرح سے انشاءاللہ سے آگے جتنے بھی پیپر ہے اس کے سلیبس کو ہم اس طرح سے ڈسکس بھی کریں گے اپنا حیال رکھیں